اسلام علیکم کیسے آپ زب لوگوں مید بہت اچھے سے ہوں گے تو چلے میں یہاں پر ایک آپ کو کیس کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہے یہ کونسا کیس ہے ٹھیک ہے پہلے اس کیس کی تھوڑا سی سٹوری بتانا چاہ رہی ہوں ایک ہمارے پاس کیس آیا تھا کہ ایک لڑکی ہے اس کی شادی ہو گئی کافی عمر اس کی ہو گئی تھی بڑی ایج میں اس کی شادی ہوئی تھی تو بھارہل اس کی پھر شادی ہو گئی جب شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد ایک لڑکا جو ہے نکلتے آئے سارے پیپرس لے کے جالی پیپرس لے کر اور جالی نکہ نامہ لے کر نکلتا ہے اور اس کو ہیرسمنٹ کرتا ہے کہ اس سے تو میری شادی ہوئی تھی اس نے ایک نکہ پہ دوسرا نکہ کیسے کر لیا ٹھیک ہے اس کے گھر والوں کو اس نے خوب جو ہے نا دھمکیا دینا شروع کریں اور بہت چیزیں کریں اس نے بہرحال اتنا زیادہ وہ چلا ہے معاملہ اور جب ہمارے پاس یہ معاملہ آیا نا تو بہت لیٹ آیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہر جگہ جا رہے تھے سب جگہ وہ کیونکہ وہ لڑکا جو ہے پورے پیپر بنا کے لے کر آیا تو ظاہر اسی باتیں جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں نا جو آج کل جن کو نہیں پتا ہوتا وہ ڈڑ جاتے ہیں یار یہ پیپر ان کو پتا تھا ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے لیکن وہ ایک عزت ہوتی ہے نا جو سفید پوش لوگ کے ہوتے ہیں جو باقی میں اچھے ہوتے ہیں وہ اپنی عزت کو زیادہ پہلے نظر رکھتے ہیں کہ نہیں یار ہماری لیے عزت زیادہ وہ ہے تو یہ پتہ نہیں کون آگیا دوسرا یہ پھر اب لڑکی کا معاملہ کہ بھئی اس کی شادی ہو چکی ہے لڑکی جا چکی تھی باہر اس کے سسرال والے کسی کو بھی نہ پتا چلے یہاں تک اس کے شور کو بھی نہ پتا چلے کیونکہ ایک تو اس کی بڑی ایج میں شادی ہوئی ایک تو اتنی مشکل سے شادی ہوئی اچھا پھر یہ ہوا کہ وہ لڑکا جو بولتا ہے کہ نا اس سے میری باتچید ہوتی تھی یہ میری گرل فرین تھی بات میں جو ہم نے خاموشی سے نکا کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو بات صحیح تھی کہ اس کی دوستی تھی اس لڑکی سے لیکن نکا نہیں ہوا تھا یہاں لڑکیوں کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں بہت سے لڑکیاں غلطیاں کرتی ہیں تو اس سے لڑکی سے بھی غلطی اس نے اس سے باتچید کرنا شروع کر دی بہت اس سے اور صرف باتچید کی حد تک تھا اس کا ٹھیک ہے باتچید کرنے لگی اور اس کو پتا چل گیا کہ یہ لڑکی اس کے گھر بار کیسا ہے ٹھیک ہے مطبع صحیح پیسے والے کیا ہیں تو انہوں نے جو اس نے کیا کر رہا بہت خوب بحلا پھسلا اس سے بڑی دوستی کریں اس لڑکی کے دل میں کچھ ایسا نہیں تھا وہ صرف دوستی کے حد تک بات کر رہی تھی اور جو بھی تھا بہرحال میں بھی خیر کہتی ہوں غلطی ہوتی ہیں لڑکی کی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنا زیادہ بلیک میلنگ پہ ہوتا رہیں اور تو بہرحال آگے یہ ہوا کہ اس نے اس لڑکے کو جب پتا چلا کہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی تو وہ کیا کرتا ہے وہ پہلے بھی اس لڑکی کو بلیک میل کر رہا تھا کہ تم کسی سے شادی مت کرنا پہلے اس نے جب دوستی کری تھی تو بڑے اچھے طریقے سے اس سے بات کرتا تھا ٹھیک ہے جب اس نے دیکھا کہ لڑکی اتنی تیز رہی ہیں چلاک رہی ہیں اور بڑی ایش کی ہے تو پتہ نہیں شاہد کہ یہ شادی ہوتا ہے نا بہت سی لڑکی شادی نہیں ہوتی بڑی ایش کی ہوتی تو وہ تھوڑا سا ساس ہو جاتی تو اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے اس کو بلیک میل کرتا رہا اس سے پیسے لینے کی کوشش کری لیکن اس لڑکی نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کیا اس نے اپنی ماں کو بتایا ٹھیک ہے ماں کے بعد سے اس کے گھر والوں تک یہ خبر پہنچی پھر جب گھر والوں تک خبر پہنچی تو انہوں نے پھر جہایا سب جگہ معلومات کی سب کچھ کر رہا ہر چیز کری ٹھیک ہے دیکھیں میں یہاں ایک بات کہنے چاہتا ہوں دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے آپ یہ نہیں سمجھئے گا کہ ہمارے پورنپ میں یہ بہت چیز ہوتی ہے نہیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے تو ہمارے پاس جب یہ کیس آیا ہے تو وہ کافی جگہوں سے ٹھوکر کھا کر آئیں کافی جگہوں سے وہ ٹھوکر رکھا کر آئیں سب کچھ لیکن بھائی جب ہمارے پاس یہ کیس آیا ہے تو اللہ کا شکر ہے ہم نے جب ہمارے میرے شہر نے اور ان کی جو ٹیم ورک ہے ان لوگ ان کے پیپر دیکھے تو انہوں نے کہا یہ تو جالی ہے پیپر ٹھیک ہے تو کیونکہ دیکھیں جو جس کا کام ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے یہ کیا غلط انہوں نے کہا یہ تو جالی ہے انہوں نے اس آل لڑکے کو بلائے وہ اتنی ڈٹائی اس کی دیکھیں وہ مانی نہیں رہا وہ اپنی بات پر اٹھا رہا کہ نہیں میں سائیوں میں سائیوں بارہ جب جب کیس ہو گیا ہائی کورٹ میں تو جب کورٹ نے جج نے بلائے ہے اس کو آپ یقین نہیں کریں گے اس نے ہمارے وکیل سے آ کر معافی مانگی ہے کہ مجھے پتہ ہے میں غلط ہوں اور میں نے مجھے جب پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ زیادہ آگے مجھے نہیں پتہ تھا یہ لوگ کیس کر دیں گے یوں کر دیں گے اس نے معافی مانگی اس نے کہا دیکھیں پلیز مجھ سے کیس لے لیں واپس تو وکیل نے تو خیر نہیں کرنا تھا کیس واپس کیونکہ وہ تو کسی اور کی طرف لڑکی والوں کی طرف سے آیا تھا کیس تو لڑکی والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے پھر بہرہر رفا دفا کر رہا ہے کہ چلو اگر یہ کہتا ہے تو پھر آئندہ ہماری بچی کو یہ بلیک میل نہیں کرے تو یہاں ایک بات اور تھی اس لڑکی کی اس لڑکی کے شوہر کو بھی پتہ چل گیا تو اس لڑکی کے شوہر نے اس کا ساتھ دیا بجائے اس کا ساتھ چھوڑنے کے اس کا ساتھ دیا تو یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے مدد ہوتی جب آپ بہت سے لوگ جب چار طرف سے گھر جاتا ہے کوئی انسان تو پھر اللہ مدد کرتا ہے اللہ سے جو رجوع کرے تو یہ جو کیس میں نے اگر ڈسکس کر رہا ہے تو اس کیس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے ابھی اور یہ ستارہ کا کیس کچھ بھی نہیں ہے میں نے تو آپ کو بہت شوٹ کٹ بتایا اس نے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کر رہا تھا اس لڑکی کے ساتھ بلیک میلیم کے ستارہ کو تو کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے اس پہ کامیابی دی ٹھیک ہے کیونکہ ہم سچ کے ساتھ تھے تو جب یہ کیس ہمارا سولف ہو سکتا ہے تو ستارہ کا تو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ستارہ کا کچھ بھی نہیں ہے اب جو لڑائی ہے ستارہ کے کیس میں میں دیکھ رہی ہوں ہیٹرز اور سپورٹرز میں آگئی ہے یہ چیز نا لیکن بہارہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں سچ کا ساتھ دیا کریں جو سچ ہوتا ہے اسی کے بات کیا کریں اور یہاں ماشاءاللہ سے اس کیس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور یہ ستارہ کے ساتھ ساتھی تھا اور یہ کیس بھی ہمیں بہت جلدی ہم لوگوں نے کیا ہے کامیابی ہمیں بہت جلدی حاصل ہوئی اور انشاءاللہ ستارہ کے کیس پہ بھی ہمیں اسی طرح کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا یہ بات مجھے یہاں ڈسکس کرنا ضروری تھا کیونکہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں جو سچ ہوتا ہے جو سچ ہوتا ہے وہ آکے رہتا ہے اور سمیشہ جیت سچ کی ہی ہوتی ہے اور اللہ غیب سے مدد کرتا ہے جو ساتھ ہوتا ہے اس کا تو بہرحال یہاں میں جیت ہوئی ہے اور ستارہ کا کیس کچھ بھی نہیں ہے جو اس لڑکی کا کیس تھا جب اس پہ ہم جیت گئے تو پھر انشاءاللہ ستارہ کے کیس پہ بھی ہم جیت جائیں گے بھلے ہمیں کوئی بھی بلیک میل کرے کوئی بھی ہمیں دھمکیا دے ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں نہ ہم ڈریں گے تو ایسی دعائیں کرتے رہے گا اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری حمد باندھی اور آپ لوگوں نے مجھے اتنا اچھے اچھے میسیجز کیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ایسے ہی میرے ساتھ دیتے رہے اور اچھی لگے بات اور آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اگر نئے ہیں چینل پہ اور دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ